آہ صدقِ میں جس کے سارے جہاں کا نظام ہے زہرہ کلاڈلا ہے حسین اس کا نام ہے صدقِ میں جس کے سارے سارے جہاں جہاں کے آب پہ لکھا ہے حسین سارے جہاں کے آب پہ لکھا حیاء حسین نسلِ یزید تجھ پہ تو پانی حرام ہے صدقِ صدقِ میں جس کے سارے مللللہ حضرت چوکی سالے سواب کے سلسلے سے مجلس منقید کی گئی ہے کچھ نئے کلامات میرے پاس نہیں لیکن آپ لوگ کے لئے شاید نئے ہوں باقی تو سب کے سنے ہوئے ہیں چار میں سے اکثر اس طریقے کے مجلسوں میں پڑھے جاتے ہیں ملاحظہ فرما لیں ہاں کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی زیرے زمین علی علی سے ملاقات ہو گئی کتنی کتنی حسین قبر کی مجھ سے کیا سوال جو منکر نکیر نے مجھ سے کیا سوال جو ننکر نکیر نے میں میں نے کہا علی سے میری بات بات ہو گئی کتنی حسین حسین قبر کی بات 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 ہاں 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 مام اس کو تڑپتے ہی گزر جاتی چھپکے چھپکے کبھی روتی کبھی چلاتی تیر کروٹے خاک پھلے لے کے یہ فرمائی تیر نیند سغراں کو نہیں آتی ہاں او بابا اپنے سینے پہ مجھے آکے صلاح باب باب کی یاد میں باب کی یاد میں سلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ سلوات پڑھیں محمد والے محمد محمد اللہ سلام کے چندہ شراب کے سماتوں کے حوالے بھی بلکل تازہ ترین مسئلہ ناصریہ میں آپ لوگوں نے سنا ہے یہی سارے لوگ تھے میرے خیال سے محمد 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 ہم 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 وعدیِ اقل و خیرد کا دائرہ ہے فاتمہ وعدیِ اقل و خیرد کا دائرہ ہے فاتمہ وعدیِ اقل و خیرد کا دائرہ ہے ثانی مصرہ فاتمہ انبیاء پڑھتے ہیں جو وہ فلسفہ ہیں فاتمہ وعدیِ اقل و خیرد کا دائرہ ہے حضرت کچھ ایسے اشار جو وہاں نہیں پڑھے گئے تھے اٹبرچے دیکھی جو شیر وہاں نہیں پڑھے گئے تو سماعت فرما لیں دائرہ ہے فاتمہ دیکھ کر حیرت میں ماسو مین پڑ جائیں جسے دیکھ کر حیرت میں ماسو مین پڑ جائیں جسے خالی کے اجازی کا وہ موجزہ ہیں خالی کے اجازی کا وہ موجزہ ہیں فاتمہ وعدیِ اقل و خیرد کا شیر ملائے خوصوصی دے بجو فاتمہ خوصوصی دے بجو خوصوصی دے بجو خوصوصو وعدیِ اقل passar شہر ملہدہ فرمائے مومی شہر ملہدہ ایسی با عظمت کی تابے کے بریاں ہیں فارد مہاوادیے ماشاءاللہ یہ سعادت کی زیادہ زیادہ شیر سماعت فروا لے دیکھیں دائرہ ہے فاطمہ الفت سعادت ان کے دل سے جا سکتی بولادہ فرمائشے نہیں الفت سعادت ان کے دل سے جا سکتی دیکھیں ثانی بھی اس طرح جن کی نظروں میں جناب سعیدہ ہے فاطمہ وادیے اکلوں مولا زفر میں محمد خصوصی تابجو سارے آلم کے لیے مشکل کشاہ ہے درے کی ذات ذات حیدہ کے لیے مشکل کشاہ ہے ذات حیدہ کے لیے مشکل کشاہ ہے اعتما وادی اقلو خیرہ دکا یہ بھی شیر حدیثیں کے ساتھ کی مناسبت سے ملائے تو فرمائیں ملائے تو فرمائیں آئے تطہیر کیوں چادر کے نیچے آر گئے تطہیر کیوں چادر کے نیچے سارے آر گئی کیا کسی نے کہہ دیا زہرے کے سارے کیا کسی نے کہہ دیا زہرے کے سارے اعتما وادی اقلو خیرہ دکا یہ بھی شیر خاص تو سے ملازہ خرمائیں باپ بے تطہیر کی خیرہ 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 نیسا خیرہ آخری شیر پیش کر رہا ہوں حاصل کلام شیر دیکھیں خصوصی توجہ آخری شیر خیرہ 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 جس گھڑی تعظیم کو اٹھے نبی ایسا لگا جس گھڑی تعظیم کو اٹھے نبی سالی وہ خیرہ 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 ہے مصطفی اور مصطفی ہے ہم مصطفی خیرہ ہے مصطفی مکتے کے شیر ملازم فرمائے مکتے کے شیر ملازم فرمائے بہرگو ہر سورے کونسے کا یہ مفہوم ہے بہرگو ہر سورے کونسے کا یہ مفہوم ہے مصطفیٰ کی زہمتوں کا شکریہ ہے مصطفیٰ کی زہمتوں کا شکریہ ہے فاتحہ بسم اللہ اللہ مصرح حضرت گزاری شیخ مرتبہ سورے حمدرتین مرتبہ سورے کوناللہ پڑھ کے سید شاہد حسین عباس عابدی صاحب ابن نبی عابدی صاحب نبی حسن عابدی صاحب کو حسن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سایلانا اللہم سایلانا اللہم سایلانا بسم اللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شبیر کی خبر امید و بے میں صغرہ چچا کے گئے محمد حنفی نے کہا کی دھیا وہ رو کے بولی کہ اب تک نہ کچھ خبر چچا بتاؤ کہ کس طرح دل کو چین نہ نہ بھائی آیا نہ خط آیا نہ حسین نہ سفر سے جب کے نہ شابیر کی خبر اُٹھا اُٹھا کے کاغذو خاما دیا چچا میں لکھتا جاؤں تو بتلاتی جا حقیق مروں کے بولی بہت خوب ہے علیہ کہ یہی میں چاہتے تھی تم جیو صدی میری میری طرف سے وہ القابل کی عبار کانیزیں لکھتی ہیں جس طرح اپنے آر کانیزیں لکھتی ہیں جس طرح اپنے آر اے اے بابا اب اپنے حال سے دیتی ہوں آپ کو یہ کہ دم بدم میری حالت ہے مرض سے اب نگے میں دانا ہینا پاس کچھ ضرور یہ تب کا زور ہے روزہ رکھتی ہوں کوئی بچیز ایمام زمان نہیں جو مر بھی جاؤں تو دو غز کا پن نہیں گھر جو مر بھی جاؤں تو دو غز کا پن نہیں گھر اے بابا رجب کی تیسویں کو تم نے گھر کیا بابا بابا تمہارے باد ہوئی تین عید باد بابا شد شد برات ہوئی دوسرے مہین تین بروے ہم زانت مجھ میں فاتحہ کے تمام روز تڑکتے تڑکتے رات ہمارے گھر میں نہ عید شد برات اے بابا تمہارے بعد جو دن عید پھتر کا آخری دو بن گھران کہے میری ہم جولیوں نے رولے کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھے کوئی یہ بولی کئی دی میں ہم نے یہ پا ہر ایک خوشتا مگر میرے لب پہ نہ آئے سپر میں سب میری دیکھ دینے والے سپر میں سب میری دیکھ دینے والے لے اے بابا وہ خوش ہو عید میں کیا جو خلف کا مال خسم لو بابا جو کرتا پھٹا اتا بابا وطن کو لوٹ کے آنا جو پھر دوبار تو پیر سے عید دونوں روز بھی دوبار ہماری عید تو کن بے قدید ہے بابا جب آپ آئے اسے روز عید ہے جب آپ آئے جب آپ آئے اسے روز عید ہے سفر سے جب کنا محل 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 تم بابا بابا موسیقی 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 ہے تو جب راہِ طلب میں جاں دے کر مرضیِ خدا حاصل کر لے ماحول بدل جاتا ہے زیاں دنیا ہی میں جنت ہوتی ہے سارے شہدائے قبلہ کی عظمت میں صرف تین شیر میں مدارش کرنا جاتا ہوں اس لئے کی مولا حسین نے کہا یہ کہ جیسے انسار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے اور نہ ہی میرے بھائی حسن کو ملے تو ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ اپنے کو ایسا بنائیں کہ بارے ماں ہم لوگ کو اپنا انسار سمجھ چکیں اور ضرور کریں ایک دعا ہے کہ ارکان دی حسین نے کامل بنا دیئے ڈھالے دماغ عارف حق دل بنا دیئے کچھ ایسے بندے عشق کے حامل بنا دیئے معصوم جو نہ تھے پا مماسل بنا دیئے انسار عشق شاہ میں محفوظ ہو گئے معصوم کے جوار میں محفوظ ہو گئے شبیر پہ فدا ہوئے ممتاز بن گئے سر خدا سے مل گئے ہم راز بن گئے اور سجدے کیے کچھ ایسے سرف راز بن گئے مٹی میں مل کے سجدہ گئے ناز بن گئے مٹی میں مل کے سجدہ گئے ناز بن گئے قدر ان کی آپ سیدے انسار کرتے تھے سجدے خود ان کی خاک پہ معصوم کرتے تھے سجدے خود ان کی خاک پہ معصوم کرتے تھے محضر میں ہے شہیدوں کے ایک جون نیک نام کہتے ہیں آپ امام زمانہ جنہیں سلام حد ہو گئی ہے اس سے بھی اوچا کوئی مقام ماباپ ہو فدا میرے فرماتے ہیں امام کربوں بلا سے پاس سب افلاک ہو گئے مدفن بھی پاک ہو گیا تم پاک ہو گئے ارکان دین حسین نے ساب افلا محسوس م تطلب موسیقی 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 چار بسر مرہوم شاہد مرہوم شاہد دیکھیں ناتق بھائی منزل شاہد ہے آل خلد میں منزل شاہد ہے آلہ خلد میں منزل شاہد ہے آلہ خلد میں دیکھئے ہے مرتبہ کیا خلد میں دیکھئے ہے مرتبہ کیا خلد میں اور تھے یقین زائر کربو بلا تھے یقین زائر کربو بلا تھے یقین زائر کربو بلا اب وہ ہے آرام فرما خلد میں خلد میں اب وہ ہے آرام فرما خلد میں سلوات پڑھیں محمد ایک مدلہ تیندر شاہر تیندر شاہر آرام نہیں ہو سکتا وہ کبھی حق کا طرف دار نہیں ہو سکتا جو بھی سرور کا ازادار نہیں ہو سکتا جو بھی سرور کا ازادار نہیں ہو سکتا اور یہ شیر بہت اور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات بہت اور خاص کہ وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے اس کو حیدر سے کبھی پیار نہیں ہو وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے اس کو حیدر سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا اور یہ بھی شیر سمات فرمائے ہوتی جو کوئی ناد علی روز پڑھا کرتا ہے جو کوئی ناد علی روز پڑھا کرتا ہے وہ مصیبت میں گرفتار نہیں جو ہم جو کوئی ناد علی روز پڑھا کرتا ہے وہ مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا اور یہ بھی شیر بہت اور خاص وکیل صاحب ملازم فرمائیں گے کہ اس کے ہاتھوں میں علم زیب بھلا کیسے دے اس کے ہاتھوں میں علم زیب بھلا کیسے دے اس کے ہاتھوں میں علم زیب بھلا کیسے دے جو کہ بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا جو کہ بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اس کے ہاتھوں میں علم زیب بھلا کیسے دے جو کہ بھائی کا بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا اور حضرات یہ بھی شیر ملازم فرمائیں گے بترخواست کہ جسم میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی کہ جسم میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی جسم میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی پہرہ وے میسہ میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی پہرہ وے میسہ میں ہمت نہ ہو نہیں ہو سکتا حضرات اشار اور زیادہ ہیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے فساحت بھائی تشریف لات چکے ہیں لہٰذا بس اختصاص سے ایک دو شیر ملازم فرمائیں حضرات کہ پہرہ وے میسہ میں تمہار نہیں ہو سکتا حضور سرور کائنات کی حدیث ہے کہ حب الوطن من الیمان وطن سے محبت ایمان کی دلیل ہے ایمان ہے ملازم فرمائیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ قول سرگار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل فساحت بھائی ملازم فرمائیں کہ قول سرگار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل قول سرگار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل وہ کبھی ملک کا غطار نہیں ہو سکتا وہ کبھی ملک کا غطار نہیں ہو سکتا اور حضرات آخر شیر کہ مجھ کو قسمت سے اگر کربو بلا مل جائے مجھ کو قسمت سے اگر کربو بلا مل جائے مجھ کو قسمت سے اگر کربو بلا مل جائے میں تو جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا میں تو جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا اور مقتب کی در سے مولا کے ہی مہدی کو ملا ہے سب کچھ در سے مولا کے ہی مہدی کو ملا ہے سب کچھ در سے مولا کے ہی مہدی کو ملا ہے سب کچھ اسے بڑھ کر کوئی دربار نہیں ہو سکتا اسے بڑھ کر کوئی دربار نہیں ہو سکتا سکتا سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر اور جلدی جلدی کچھ شیر پر حدمت کر رہا ہوں سامات کریں بطلاؤں میں کہ شہے نے کسے کیا بنا دیا بطلاؤں میں کہ شہے نے کسے کیا بنا دیا ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا اے کربلا تُو اپلے مقدر پہ نازکے اے کربلا تُو اپلے مقدر پہ نازکے سرور نے تجھے کو لائے کے سجدہ بنا دیا سرور نے تجھے کو لائے کے سجدہ بنا دیا عشق خلیل دیکھ کے رب جلیل نے شیعوں کے دل میں شاہ کا روزہ بنا دیا شیعوں کے دل میں شاہ کا سلوات پہنے ملجل کو رابد رابد ایک مطلع دوتی شیع جنب سرید سجاد علیہ السلام کے عنوان سے پھر شاہ خدمت حسامات کریں تُو ہے پروردہِ اسرارِ مشیعہ سجاد تُو ہے پروردہِ اسرارِ مشیعہ سجاد تُو ہے پروردہِ اسرارِ مشیعہ سجاد ناز پھر کیوں نہ کرے تجھ پہ ماما سجاد فرض ہے جس کی مسلمہ پتلا و سجاد فرض ہے جس کی مسلمہ پتلا و سجاد تُو ہے پروردہِ اسرارِ مشیعہ سجاد تُو بھی مولا ہے تیرا جد بھی ہے مولاِ غدیر تُو بھی مولا ہے تیرا جد بھی ہے مولاِ غدیر تُو نے میراس میں پائی ہے ولایا سجاد تُو ہے پروردہِ اسرارِ مشیعہ سجاد دیکھ کر منزل میں راجِ اطاعت تیری ہو گئی تُجھ پہ فیدا رب کی عبادہ سجاد تیرے خطبوں کی تھی ہے بس سرِ دربارِ یزید مٹ گئی حاکمِ شامی کی حکومہ سجاد تُو ہے پروردہِ اسرارِ مشیعہ سجاد تُو نے جن قدموں سے روندہ ہے یزیدیت کو تُو نے جن قدموں سے روندہ ہے یزیدیت کو چُومنے کو انہیں مشداش ہے جنہ سجاد تُو ہے پروردہِ اسرارِ مشیعہ سجاد تیری مدحس سے ملی عزت و شہرت مجھ کو تیرے خطبوں سے ملی مجھ کو فساہ سجاد سجاد سلوات برزمتِ محمد مرآ فساد جلی ساتھ بیل زمان اشنا خریش کرلائے تھے عمیہ اینکرمے اللہ خافیر خطبت اترام حقیبِ عدیوی تاڑی جناب مولانا سید عابد بن ملعبی ساتھ برزمت ادرواد فتن سپشیح اللہ آب ازرات پارے سلوات سے ملانا مصروف قصر برانت موسیقی 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 عوض باللہ من الشیطان والعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزخنی شفاعت الحسین علیہ السلام سلام یوم الورود سلوات پڑے مہم ازاداران امام مفتی ہاؤس جانپور کی یہ عیسال سواب کی مجلس ہے چھمائی کی مجلس اللہ مرہوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کی فیملی کو ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دیں انشاءاللہ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی ہے اور جانبوچ کے یہ دعا سے کی کہ عیسال سواب کی مجلس ہے کافی دنوں کے بعد آیا آپ کے پاس اور اس وقت یہ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے سر کے سب کے سروں پر ٹوپی ہے چہرے پہچانے ہی نہیں جا رہے اچھا بھی لگ رہا یہ موسم کو دیکھ کر لیکن میرے لئے تو کافی ایکسٹریم ویدر ہے تو بہرحال مولا آباد رکھے آپ سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ کے شہر کی ایک ہسٹری ہے ایک تاریخ ہے جانپور والوں کی بہرحال دوستو جو مجھے سناوا ہے وہ جانتا ہے میرے پڑھنے کا تاریخہ سٹائل بالکل الگ ہے عام طور پر جیسے مجلس ہوتی اس طرح سے میں نہیں پڑھتا میں مجلس یوت کے لئے پڑھتا ہوں اور میں سب کو یوت سمجھتا ہوں میں کسی کو بزرگ نہیں سمجھتا یوتی علی والا جوانی رہتا اس لیے کہ سلمان 250 ایئرز میں جوان تھے ان کے پاس سینئر سیٹیزن کا کارڈ بھی تھا ہی وہز 250 یئرز جب انہوں نے اسلام کو ایکسپ کیا ہے تین سو سال کے خریب تو آپ سوچو دھائی سو سال تک بندہ جوان تھا یا پچاس ساٹھ سال میں ریٹائرمنٹ ہے تو بارال دعا ایک سپر ہے ایک شیل ہے دعا اگر دعا ہمارے پاس سے ہٹ جائے تو ہمارا اور اللہ کا کوئی رشتہ نہیں بندے کا اور اللہ کا رشتہ ریلیشنشپ جو بلٹ ہوتی نا وہ دعا سے بلٹ ہوتی جتنی دعا کروگے اتنا تم خریب ہوتے جاؤگے معصوم کے بھی غریب ہوگے اللہ کے بھی خریب ہوگے جتنا ہو سکے مانگو مانگو اسی سے لیکن ڈائریکٹ مت مانگو مانگو اللہ سے جتنا تم اس سے مانگو گے عزت ملے گی نہیں سمجھے سگا بھائی ہے جان پور میں بڑا بیسے والا ملینر ہے ریالون بردر اپنے سگے چھوٹے بھائی کو کتنے دن مدد کرے تھا ایک دن دو دن تین دن چار دن اس کے بعد بولے گا یار تم نے پریکٹس بنا لی میں کیا بول رہا آپ سے وہ بولے گا یار تم نے پریکٹس روز مانگ رہے ہو آگے اور پھر پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے ڈالر کا ایک مزاج ہے یورو کا ایک مزاج ہے پاؤن کا ایک مزاج ہے روپیہ کا ایک مزاج ہے جیسا جیسا پیسہ آتے جاتا لہجہ بدلتا جاتا سٹائل بدل جاتا بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا چلنے کا طریقہ بدل جاتا بیٹھنے کا طریقہ بدل جاتا ایون نماز میں آتے ہیں تو چیک کرتے جماعت میں کس کے پاس ٹھہروا حقیقت بیان کرا میں دنیا دیکھتا ہوں ریالٹی ہے یہ چیک کرتے کہ کس کے پہلو میں بیٹھوں میرے سٹیٹس کا ہے اللہ نے اسی لیے ان پیسے والوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا نماز کے بعد ہاتھ تو ملا لیں غرور کو توڑنے کے لیے تم باہر نہیں ملائے ہوگے غریب تھا یا ملا خبولیت ہے نماز ہے جو ریالٹی ہے وہ پیش کر رہا تو ہمیشہ یاد رکھا کتنے دن دے گا تین دن چار دن پانچ دن ایک ہفتہ دے گا اس کے بعد نہیں دے گا پھر آپ پیسے والوں کو ٹائم کے لحظ سے فون کرنا پڑتا آپ جانپور میں رات میں بارہ بجے سگا بھائی ہے فون کر کے نہیں بول سکتے بھائی آمین پرابلم ہیلپ می وہ تو اٹھائے گا ہی نہیں پیلے فون آج کل تو نمبر ساتے نا اٹھائے گا ہی نہیں فون کیوں نہیں اٹھائے گا اس کے آرام کا وقت ہے وقت کو دیکھ کر ٹائم کو دیکھ کر موٹ کو دیکھ کر مانگنا بڑتا یہ دنیا کے پیسے والوں کا دنیا کے سخی لوگوں کا ہے کہ وقت کو دیکھ کر ٹائم کو دیکھ کر مانگنا بڑتا وہ کہتا رات کے اندھیرے میں مانگو یا دن کے اجالے میں مانگو سوتے ہوئے مانگو جاکتے ہوئے مانگو جب تک مانگنا ہے مانگتے رو تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے میں دیتا ہوا نہیں تھک ہمیشہ یاد رکھ اس سے مانگنا ہے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلو میں یوت کو بول رہا شیعہ کو کبھی ایسا نہیں رہنا چاہیے شیعہ ہمیشہ ایسا رہنا جو دینے میں مزا ہے وہ لینے میں نہیں ہے ایک روٹی دو تم کسی کو ایک پیس آف بریڈ دو دل کو ایک سیٹیسفیکشن ہوتا مانگنے کبھی نہیں مانگنا بندوں سے تو مانگنا ہی نہیں اس لئے کہ تم امام علی کے شیعہ ہو تم کو تمہارا امام کے اوپر ٹرسٹ ہونا یقین ہونا جب تک تم ٹرسٹ بیلڈ نہیں کرو گے اللہ سے امام سے اس وقت تک یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے رات بھر عبادت کر رہے ہیں شک میں اس سے بہتر سو جو دو سجدے یقین کے کر لو دو سجدے کرو لیکن یقین کے کرو شک میں کبھی زندگی مت گزارو تم کو معلوم ہے کہ دینے والا وہی ہے معصوم سے مانگو جتنا مانگو گے تو گے اس لئے کہ دعا ہی ایک ہے جس سے تم معصوم سے خریب سے خریب ہوتے جاتے ہیں اور یہ کبھی مت سمجھو کہ یار میری بیوی کیا بھلے گی میرے بچے کیا بھلیں گے لوگ کیا بھلیں گے نماز کے بعد سٹائل سے مت مانگو کبھی سٹائل سے دعا نہیں مانگنا ہاتھوں کو بلند کر کے مانگنا جتنا تم ہاتھوں کو بلند کرو گے نا اتنا بندی یہ بندگی کی میراج ہے دعا بندگی کی میراج ہے کبھی نہیں شرمو مانگتے رو مانگتے رو کبھی تو دے گا کبھی تو دے گا اور تمہارا یقین بڑھے گا اور جب تمہارا یقین بڑھے گا تو تمہارے سامنے سے پردے ہڑتے جائیں گے اور علی والوں سے بڑا یقین رکھنے والا کوئی ہوئی نہیں سکتا صرف زبان سے مت بھولو کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں امام علی کو زبان والا شیعہ نہیں چاہیے امام علی کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے امام علی کو ریولیشنری شیعہ چاہیے انخلابی شیعہ چاہیے صرف بولتے رہوں میں پوری زندگی کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں مزا اس میں کہ علی بولے کہ میں بھی کرتا ہوں میرے بولنے سے محبت نہیں ہوتی تمہارے ایکشن بتانا جان پور میں لوگ بولنا یہ علی والا ہے تم کیا بول رہے ہیں اپنے آپ کو علیہ والا کیریکٹر کیریکٹر سے امام علی کی صفات کو دنیا کے سامنے لیں میں نے مجلس کا آغاز دعا کیا تھی اللہم ارزخنی شفاعت الحسین کہ پردگار مجھے شفاعت الحسین دے کہاں دے یوم الورور اس جگہ پہ دے جہاں میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا جہاں میرا پیسہ چھوڑ جائے گا جہاں کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا اس جگہ پہ مولا حسین کی اور یہ جملے most recommended زیارت of امام حسین اس سے مولا حسین کی ہر زیارت recommended ہے ہر زیارت recommended ہے لیکن یہ زیارت اتنی recommended کہ زمانے کے امام نے تین مرتبہ کہا ہے آشورہ 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 میں نے بہت مدی سے پڑھی ہیں آشورے کے پر لیکن میں یود کو آج رمائن کر رہا جان پور میں کہ اگر تم آشورہ کے پابند ہو جاؤ تو you will grow in your life تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے اس سے بہتر یہ گول کی مائن ہے یہ سونے کی کان ہے ستر فضیلتوں کو بتایا ستر عربی میں جب بھی کوئی چیز ستر پہ لاکے روکا اس کے بعد unlimited ہو جاتا اتنے اتنی فضیلت ہے تمہارا رسک کا پرابلم دور ہوتا حسد کا پرابلم دور ہوتا یہ جو آج کل جادو عدو کا چک کریں نا وہ بھی دور ہو جاتا even husband and wife میں اگر پرابلم ہے جان پور میں نہیں ہے بول رہا سمجھو ہے ہی بات تو even husband and wife happy married life چاہتے تو عورت پڑے زیارت کے آشورہ روز happy married life اولاد نہیں ہو رہی تو پڑو کوئی 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 ایسی چیز نہیں ہے جو آشورہ پڑے اور اس کے دعا کو بلنا اس دعا کا جو پیک ہے وہ اس دعا کے اوپر اس زیارت کا جو پیک ہے سجدے میں جا کے ہم بولتے ہیں اللہم آرزخن کہ مولا حسین آپ کی شفاعت چاہیے ہم کو اس جگہ پہ جہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے ایسی جگہ ہے کہ امام علی کا جملہ سن لو پلیز غور سے سنو امام علی بولتے ہیں میں نہیں بول رہا امام علی بولتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر آئے گا اس وقت تم نیچے سے پکارو گے او میرے بیٹے مجھے کلہ مت چھوڑ لیکن اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آئیں گے بیٹا چھوڑ کے چلا جائے گا تم پکارتے رہو گے سوچو میں کیا بول رہا یہ حقیقت نہیں ہے کبھی سوچا دیکھیں دوستے ایک بات بولو مجھے مانوے آپ اقدم خاموش ہو گئے اور میری مدلسوں میں خاموش ہی بڑھتے ہیں اس لئے کہ ایک بدنام زاکی روم ہے پوری دنیا میں مجھے بولتے ہیں میرے نام کے ساتھ ایک ٹیگ ہے کہ یہ درانے والا مولوی ہے ہر جگہ یہی بولا جاتا ہے یہ تو شکر ادا کرو کہ جان پور میں دن میں پڑھ رہا سمجھ گیا ہے لائف آفٹر ڈیتھ فرس نائٹ ان دا گریف فرس تری نائٹس ان دا گریف برزخ یہ میری تو مہین ٹاپکس ہیں تو مجھے یہ بولا جاتا ہے کہ مولانا آپ دراتے ہیں بہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو ڈرتے بھی ہو کیا بول رہا ہوں میں اپنے آپ کو علی والا بولتے ہو نا you love امام علی نا جب مولانا سے محبت کر تو ڈر کس کا ہے موت تو ایک ملاقات کا نام ہے لیکن بنو ویسے کہ جب پہنچو تو امام علی ہاتھوں کو پھیلا دے امام علی کے لبوں پہ مسکراہت آ جائے ایسے بنو کہ علی تمہارا استقبال کرے یہ نہیں کہ صرف جبان سے میں بولتا جاؤ اور علی کی بات یہ نہیں سنو دیکھو ایک بات بولوں very clear میں ہوں یود کو بول رہا بڑوں کو نہیں بول رہا میں ایک بات بول رہا کہ دیکھو علی کی شان کو سب نے مانا ہر مذہب و ملک کا جو پڑا لکھا ہوگا وہ شان علی کو مانتا ہے ہم انڈیا میں رہتے ہیں ہندو لوگ عیسائی لوگ کرسٹین لوگ سردار لوگ ملک کی شان میں فضلتیں نہیں خصیدیں نہیں کہتے علی کی شان کو تو سب نے مانا ہے شیعہ وہ ہوتا جو شان کو بھی مانے فرمان کو بھی مانے کیا بات سمجھائی بات فرمان کو بھی مانو وہ شیعہ ہے شان کو جو سب بھی مان رہے ہم وہ ہونا چاہئے کہ ہمارا حساب کیا ہے ہم بلتے ہیں مولا we love you but we don't want to listen you کیا بھارا ہے میں بلتے ہیں مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن بات نہیں سنوں گا میں اپنی مرضی سے جان پور میں زندگی گزار ہوں گا آپ کی مرضی پہ نہیں شیعہ وہ جو مرضی علی پہ اپنی زندگی کو گزار جو مرضی علی پہ زندگی گزارے گا وہی کامیاب انسان دوستو یہ جو لائف ہے نا تمہاری کتنی دن کی ہے 50 60 70 80 90 60 کے بعد تو سب بونس میں retirement ہے نہیں ہے 60 کے بعد تو سب بونس میں چل رہا ہے اتنے دن چلا چلا اس کو تو بونس چل رہی ہے 90 کے بعد 90 کے بعد کہاں جاؤ گے یہی جان پور کا خبرستان میں یہی خبرستان میں جو جان پور کا ہے کتنے دن رہو گے وہاں پہ eternal life ہے ہمیشہ کی زندگی ہے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے مفتیہ جان پور میں اتنے بڑے بڑے گھر ہیں لوگوں کے ماشاءاللہ اللہ تم کو palaces دے palaces میں رہو لیکن کتنے دن رہو گے کتنے دن بابا کتنے دن few days few days اب امام علی کا جملہ سننا یا اب بلگرامی کے جملے نہیں میرے مولا کے جملے میرے مولا مولا دنیا کو ایڈرس کر رہے تھے سرما نے مولا کا خطبہ ہے مولا دنیا کو ایڈرس کر رہے تھے کتاب کر رہے تھے کرتے کرتے کہا علی نے کیا ہے دنیا تیرا زائقہ تیرا taste اتنا کم ہے کہ زبان پہ زائقہ رہتا زندگی ختم ہو جاتی کیا مہد زائقہ کتنی دیر رہتا زبان پر few seconds چند لمحے رہتا زائقہ کسی چیز کا یہ نہیں کہ گھنٹوں رہتا مولا علی کہتے ہیں کہ دنیا تیرا زائقہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ زائقہ رہے گا زندگی ختم ہو جائے گی یہ تو ہماری لائف ہے اس لائف کے لیے ہم کیا نہیں کر رہے ہر وہ کام کرنا چاہتے جو ہم کو پسند ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو امام علی کو پسند مثال دے رہا کہ ہم نے کبھی علی کی محبت میں میوسک کو چھوڑا ہے خاموش ہوگے نہیں خاموش ہوگے بالکل چھوڑتے ہیں محرم گزر گیا بی بی کی آیام گزر گئے کیا توفہ دیا آپ نے امام علی کی مولا حسین کو یا مادر حسین کو کیا توفہ دیا لڑکی نے کہا بی بی آپ کو پسند ہے ہجاب میں آسے ہجاب کروں گی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا میں جنرل میسیج دے رہا کیا چیز ہم نے علی کی محبت میں چھوڑیے خود ڈیسائیڈ کرو آج کی مزلس کے بعد کیا چیز چھوڑیے آشورے کا سب سے بڑا میسیج کیا تھا پلیز لڑ سے سننا آشورے کا سب سے بڑا پیغام کیا تھا شاہدت حسین تو اپنی دیگہ بڑا سب سے بڑا پیغام مولا حسین نے روز آشور کیا دیا ایک ایسا شخص تھا جو ایک ست ہجری کا سب سے بڑا گناہ گار تھا اس سے بڑا گناہ گار نہیں خود کہہ رہا ہے کہ میں جہنم کے شوروں کو دیکھ رہا ہوں سمجھے آپ میں جہنم کے شوروں کو دیکھ رہا ہوں آشورے کی صبح میں کہتا ہے کربلا میں اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو اس شورے مجھے اپنے گرفت میں لے رہے گا وہ شخص آیا حسین کے پاس آشورے کی دن حسین نے کربلا کے میدان میں پہلا پیغام یہ دیا کہ جب وہ خلوص سے آیا اور آ کے اپنی پیشانی کو حسین کے خدموں پر رکھا اور رکھ کے اس نے کوئی لیکچر نہیں دیا پلیز غور سے سننا میرا پہلا پیغام ہے آج عیسیل سواب کی مدلس کا اس نے آ کے ایکسکیوز پلیز غور سے سنو میرے جملے ایکسکیوز نہیں کیا اس نے میں اردو میں بڑھا اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ وجہ تھی اس لئے میں یزید کا ساتھ دے رہا یہ وجہ تھی میں نے اس لئے آج ہم کیا کرتے کوئی گناہ کر کے اس کے ریزنگ دیتے میں کیا بول رہا آپ سے مجھے سمارٹ بننا ہے اس لئے مجھے کلین شیف رہنا ہے مجھے داڑی اس لئے نہیں چھونا ہے کہ مجھے ہینسوم لگنا ہے سمارٹ لگنا ہے بعض وقت مرد چھوڑنا بھی چاہتا تو کہیں سے پریشر آ جاتا نو یو کانٹ بہت آہستہ سمجھ رہے آپ میں کیا بولتا جا رہا کہیں سے پریشر آ جاتا ہے ایک چیزات رکھو سمارٹنس داڑی کے موننے سے نہیں ہوتی تقوی سمارٹ لیس لاتا ولایت علی سمارٹ لیس لاتا یہ داڑی موننہ کھلے باہر رکھنے سے پریٹینس نہیں آتی مادر حسین کی محبت تم کو حسین بنا دے گا علی کی ولایت تم کو حسین ہم خوبصورت بنا دے گا یہ یاد رکھو تو ہوا کیا اس نے آکے کوئی ریزننگ نہیں تھی پلیز بہت امپورٹن میسیج تھا کہ گناہ کر کے ریزننگ مات دو ہر کا جو سب سے بڑا پیغان تھا جو اس کی طرف سے حسین نے اس کا معاف کیا کیوں معاف کیا اس نے آکے اپنے گناہ کو ایڈمیٹ کیا کیا بڑھ رہا پیغام ہے اللہ ارزق نے شفاعت الہزین اس کو ملے گی کہ جو اپنے گناہ کو ایڈمیٹ کرے گا میں رزق حرام کھاتا جاؤں بولو نہیں کچھ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا آپ سے پہلی چیز میں یود کو بول رہا کہ تم اپنے گناہ کو ایڈمیٹ کرو اسی لئے امام علی نے دعا کمیل میں کیا کہ علی جیسا بندہ جس کا نام ہمارے کفن پہ آجائے تو میری بخشش ہو جائے جو زمین اور آسمان کا مالک جس کی محبت ایمان جس سے بخص کفر و نفاق وہ علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے اللہ اگفل زنوب بلتی تحس دعا یہ عبد بلگرامی نہیں بول رہا یہ دعا کمیل کے جملے جو میں آپ کو بول رہا کیوں بولے مالا نے کیوں بولا مالا نے علی کے تعلق سے سنچنا گنا ہے آئے تطھیر کا حسار جو اول عدد ہے وہ بندہ ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہا یہ میں بول رہا دعا کمیل دعا کمیل ہندی میں پڑھو یار اردو میں پڑھو انگلیش میں پڑھو عربی میں مط پڑھو ایک دعا ایک دفع تم جمعیرات کو پڑھو تمہاری زندگی بدل گئے کیا مولا بول رہے تم ریالائز کرو کیا عریب بول بول عربی میں مط پڑھو واجب نہیں اپنی لینگویج میں پڑھو تو تمہاری زندگی بدل گئے لائف بدل جائے اب اس طرح زندگی جان پور میں مت گزار انخلابی بنو ریولوشنری بنو لائف میں چینج لاؤ چینج جب تک نہیں یہ غفلت میں مت رو کہ میں بڑا نیک ہوں یہ غفلت میں مت رہو مجھے کیا ضرورت میں تو اتنا بڑا ڈونر ہوں اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں اتنے لوگوں کا خیال رکھتا ہوں پہلی صف میں جا کے کھڑا بیٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں میں تو اتنا عبادت گزار ہوں مجھے یہ غفلت کا نشاہ ہے امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے اگنورنس جس کو انگلیش میں بولتی گفلت کیا ہے میں بڑا عبادت گزار میں بڑا اچھا یہ جو کہے نا یہ ذہن پہ جاتا تو مولا علی نے کہا کہ غفلت کا جو نشاہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے راوی گھبرا گیا شراب حرام ہے ایک خطرہ بھی نہیں پی سکتے اس ٹیبل پہ کھانا نہیں گھا سکتے جہاں شراب سفوری راوی نے کہا مولا غفلت کا عرد عردوں میں بھی ہے اسے مرد نہیں عردوں میں بھی یہ پرابلم ہے کہ میں بڑی نیک میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی یہ چیزوں بنے کالو اسی لئے حکم ہے کہ جب بھی نیکی کرو بھول جاؤ گناہ کو یاد رکھو کیوں نیکی کو بھولو گناہ کو یاد رکھو اگر نیکی یاد رکھو گے تو غفلت آئے گی معافی نہیں مانگو گے گناہ یاد رکھ گے تو معافی مانگو مسئلہ یہ کہ جانپور زمانے ایک بھول گئے آپ لوگ پانی پیتا تھا یار میں ایک سار بات پڑھ لیں با آواز ہے بلا تو سمجھ نہیں بات غفلت ہمیشہ نیکی کر بھول جاؤ یاد ہی مد رکھ کنا کو یاد رکھ میرا مولا استغفار کر رہا تو ہم کیا ہیں تو امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ غفلت کیا ہے تو علی نے کہا غفلت کا نشہ غور سے سنو عجیب جملہ تو کہا غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے آپ میری طرح متوجہ رہے غفلت کا نشہ شراب کے نشہ تو راوی گھبرا گیا گھبرا گیا گیا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ اب سننا مولا کا جاؤ امام نے شراب جب کوئی انسان بار بار کہا یہ حرام شراب کا نشہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بعد توٹ جاتا توٹ جاتا وہ انسان نارمل ہو جاتا وہ انسان نارمل ہوتا دس پندرہ گھنٹے کے بعد کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں توٹے گا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جائے گی سلوات پڑھ لیں محمد سمجھ بھائی یہ اتنی بڑی غفلت ہے ہم کیا کرتے ہم کو ضرورت کیا ہے گناہ کرو تو ایڈمیٹ کرو زد مت کرو زد شیطان نے کی تھی تو ہمیشہ کے لئے رشیم ہو گیا کبھی زد نہیں کرنا تو ہر کیا جو پہلی قوالی دی میرے یاد کی مجلس کا میرا پہلا میسیج میرے یود کو کہ کوئی گناہ جو اب تک ہوا وہ ہوا اب ایڈمیٹ کر لو کہ مولا آج کے بعد ایڈمیٹ سر رکھ دیا رکھ اپنے گناہ کو ایڈمیٹ کیا کچھ ہی نہیں کہا کوئی لیکچر نہیں کوئی تخریر نہیں کی اس نے ایک جملہ بولا ہر جانتا تھا کہ میں کس کے سامنے آیا ہوں جو خیامت تک تک دلوں کے حالات سے واقع ہے علی کا بیٹا ہے ہر نے آگے آگے بیچھنے چاہیے ہم کوئی اتنی معرفت ہونی چاہیے ہر تو بائی بات امام حسین کا نہیں تھا ہم تو بائی بات ہیں نا ہمارے باپ دادا حسین ہی ہے نا تو ہم کو تو ہوت سے زیادہ معرفت ہو نا کہ تم کس کو دھوکا تیرے حسین کو میں کیا بول رہا یار میں کیا بول رہا ہر نے آگے کوئی تخریر نہیں کی ایک جملہ بولا مولا 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 مجھے معاف کر دو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا کوئی ایک جملہ مولا 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 حسین نے ایسے اٹھایا اٹھا کے سینے سے لگا اب سنو لگا کے کیا کہا خور میں نے معاف کیا میرے خدا نے تجھے معاف کیا یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی کروی نہیں سکتا تھا اب میرا پیغام دوسرا میرا میسیج میں پورا اتنا بڑا مفتی ہاؤز بھرا ہوا پتہ نہیں آپ کس کس بستی سے آئے مولا تم کو سلامت رکھ مولا تم کو خوش رکھ دوسرا پیغام دیکھ دوست مجلس وہ ہے میں بھی ہزاروں میل دور سے آیا آپ بھی ایک سٹریم ویدر میں اتنی دور دور سے جمع ہوئے مولا تم کو آباد رکھے مجلس میں تم دو گھنٹے تین گھنٹے گھر سے چلے واپس گھر گھر تک ہر لمحے کا تم کو عجر ہے سواب ہے آخرت کے گناہ آخرت میں تم کو بہت اس کا عجر ملے گا لیکن مقصد مجلس پوری نہیں ہوتی سواب ضرور ملے گا لیکن جو مقصد ہے مجلس کا وہ کب پورا ہوتا جب تم کسی بھی مجلس میں جاؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ جو سمجھا وہ سمجھا you understand what I said کہ بیماری کو چھوڑو نور گناہ بیماری ہے نور کی چیز کے باہر مطلب کیا ہے کہ جب بھی مجلس میں کو سیکھو کوئی گناہ کو چھوڑو فرش حضاب نہیں سیکھو گے تو کئی نہیں سیکھو گے تو ہر نے پہلا مسیج کیا گیا ہر نے دیا کہ گناہ کو ایڈمیٹ کیا مولا حسین نے کیا کیا اٹھایا سینے سے لگا سینے سے لگا اس وقت مولا حسین کو پورا رائیڈ تھا میرے جملے کوئر سے سنو پورا حق تھا یہ بولنے کہ get out from here نکل جائے میری بارگاہ سے آیا کیوں ہے تیری وجہ سے ظاہری طور پر بول رہا کربلا میں مولا حسین آئے مولا حسین کو پوری رائیڈ تھی نکل جائے یہ get out from here ابھی بھی نہیں سمجھیا حسین کو حق تھا یہ بولنے کا ایک گناہ گار ظاہری طور پر بول رہا یہ تو مشیق تھی کربلا لیکن ظاہری طور پر مولا کو حق تھا نکل جا لیکن حسین نے ماف کیا اب میں آپ سے پوچھتا آشورے سے اب تک کتنے اپنے غریب بھائیوں کو ماف کیا کتنے رشتہ داروں کو ماف کیا کتنے مومن کو ماف کیا اگر مافی نے کی تو حسین کھان سے آئی کیا بول رہا میں آج خاندام دونے رہے میں اس سے بات نہیں کرتا یہ میرا بھائی ہے لیکن میں بات نہیں کرتا مسجد میں آتا وہ 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 یہ بیماری عورتوں میں دیئے ہم نے کسی کو ماف کیا محرم میں دعا کمیل میں تم بولتے ہو یا سریل رضا بڑی ریلیجیس لی بولتے ہوں زمان سے بولتے ہوں کہ اللہ میرے بندے تو بھی راضی ہوا کیا بلا کیا بلا تو بھی کسی سے راضی ہوا میں تو نہیں راضی ہوں گا میں کیوں راضی ہوں اس سے میرا قرور ہے وہ شیعہ نہیں ہیں جس کے پاس معافی کی صفت نہ ہو میں علی بھالا کیسے میں حسین کیسے کہ اگر میں صفات دین کا معافی نہیں کروں گا تم نہیں کرو گے جب تم کبھی تو جاؤ گئے نیچے جب نیچے جاؤ گے بولے گے پلیز فورگیو می اللہ وہ بولے گا وات فورگیو چھاب گیا میں انگلیش میں بولا غردو میں بولا عربی میں بولو ایک بات میں بولا اللہ تم مجھے معاف کر دی اللہ بولے تجھے 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 میرے ایک بندے کو معاف نہیں کیا تجھے اپنے رشتدار کو معاف نہیں کیا تجھے اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کیا اور تو میرے پاس معاف کے لئے اس وقت ترسو گے ترسو گے جگہ وہ ایسی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرو اس کو ایکسپٹ نہیں کرو میرے مولا علی علی السلام کا جملہ ہے یا عابد بلگرامی کا جملہ نہیں مولا کہتے کہ اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تمہارے اللہ کو بند کرے گا تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکس چھوٹے چھوٹے کیرے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے آنکھوں سے باہر آجیں تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے اتنے مجبور ہو جاؤ گے میرے چوتھے امام کی مشہور دعا بھی شاہر نے چوتھے امام کے اوپر پڑھا ہے مشہور دعا جو ماہ رمضان میں تم پڑھتے ہو دعا دعا ماہ رمضان کی سہر کے وقت دعا ابو حمزہ سومالی یہ ابو حمزہ جیسے کمیل ابن زیاد تھے مولا کے کمپینین ویسی چوتھے امام کا ابو حمزہ تھا یہ دعا چوتھے امام کی دعا مولا کی زبان کے نکلے وجہ میری خواہش ہے تمہارے ای اس پہ چیک کرو گوگل پہ مل جائے گی یوت کو پڑھ رہا بڑھوں کو نہیں پڑھ بابا پڑھ ایک ایک پیچ پڑھ تمہارے آنکھیں کھل جائیں گے تمہارا ذہن کھل جائے یہ دعا پڑھو گی ابو حمزہ سومالی اس میں چوتھے امام کہہ امام اپنے لئے نہیں کہہ کوئی غلط نہیں سمجھ رہا امام وہ کہ جس کا وسیلہ جس کا نام آ جائے ہمارے پاس تو ہماری بخشش ہو جائے چوتھا امام فرزند زہرہ ہے وہ امام تڑپ کے بول رہا کہ پروردگار یہ میرا کمزور جسم یہ میری کمزور ہڈیاں اس زمین کہ نیچے آئیں گی تو کیا ہوگا میں کیسے رہوں گا مولا تو ایسا بول رہا مولائی جو اپنے آپ کو بولتا ہو تو ڈڑھتا ہی نہیں واک تھرو ہے لہد میں لہد میں تمہاری گریو میں تمہاری خبر میں واک تھرو ہے باغات ہیں لیکن کس کے لئے سلمان عبو عزر کے لئے میسہ معمار کے لئے کربلا والوں کے لئے جو علی کی صیرت پہ حسین کی صیرت پہ عمل کرے اس کے لئے ہے جو بات ہی نہیں سنیں صبح شام میں وہ ہی کروں جو میری مرزی ہو تو پھر وہاں تو پرابلم ہے ہنڈر پرابلم ہے پہلی رات کے جو پرابلم یوٹیوب ہے ہیدری امام بردہ لندن اس کا پورا اشرا ہے فرس نائٹ ان دا گریف تھرٹی مجلس ہیں لہت کی پہلی رات دیکھ ایک بات بولو موت والی مجلس کوئی سنتا بھی نہیں کوئی سنتا ہے مجھ کہتے ہیں مران یہ ڈرائی ڈرائی مجلس کیا ہے ڈرائی جب امام علی نے ہتیلی پہ جنت نے دی تو کسی کو کیا ہتیلی پہ جنت دینے کا مولا نے کہا عمل کر آؤ مولا نے یہ نہیں کہا میں ذمہ داری سے بول رہا جون پور میں ذمہ داری سے بول رہا ایک جملہ میرا وارس اپ نمبر لے مجھے وارس اپ روایت بتاؤ اللہ کے رسول سے لے گیار وی امام تھا تیرہ معصومین کی کوئی ایک روایت بتاؤ کوئی ایک سینگ بتاؤ کوئی ایک ارشاد بتاؤ اپنے شیعوں کے لئے یہ کہا مولا کی پوری زندگی اللہ کے رسول کی پوری زندگی مولا حسن سے لے شہزادی سے لے گیار محبت کرنے وال تم لوگ جو چاہے کرو ہم ہیں علی نے یہ نہیں کہا میرے شیعہ تم جو چاہے کرو میں ہوں علی نے کہا عمل کر کیا میں بچا لوں گا کچھ لے کے تو آو میں نماز خزا کروں پھر بولوں علی والا میں حرام کھاتا جاؤ پھر بولوں حسین میں داڑی مونتا جاؤ پھر بولوں میں گانے سنتا جاؤ پھر بولوں پھر میں بے ہجاب میری بیٹی بھیرے میں خوش ہوں میں کیا بول رہا آپ سے یہ تو میں اوپر کے گناہ بتایا کسی کا دل آزاری کر دوں کسی بھائی سے بات کرنا چھوڑ دوں خاندان توڑ جائیں فکر ہی نہیں جب تک اس گناہ سے چیک کرو میرا مطلب یہ نہیں خدا نہ خستہ کہ جانپور میں کسی کی بات کسی سے نہیں مجھے معلوم ہی نہیں میں تو کل رات میں آیا چلا جانگا فورا مجلس کے بعد میں آپ سے بڑھ رہا اگر 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 میں یود کو بڑھ رہا تم انخلاب لانا جانپور میں مجلس کے بات چیک کرو کسی کے بھی گھر میں اگر ہے تو ایک کھانا کھاتے ہو ماباپ کے ساتھ بٹھ کے ایک میل لیتے ہو اپنے والدین کے ساتھ دیننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بولو لڑکی بھی بولے لڑکا بھی بولے کہ ہم وہ فیملی سے میرا انخلاف بیٹا بیٹی ایک دن دو دن تین دن چار دن بولے گی تو ماباپ خود مل لیں گے ایک خاندان نہیں مل رہا پورا جنریشن مل رہا نسل مل رہا بترین گناہ میں سے اس کی نماز خبولی نہیں ہوتی جو خطر رحم کرتا رزق درواز ایسے رک جاتے اللہ رسی کر دے پلیز کوش تو سینک کے جاؤ یہ ایمان کا چاہنے والے کی صفات تھی جو میں نے بتا ایک سلوات پڑھ محمد والے یار دھنڈی سلوات مت پڑھو یار تھوڑی سی بلند آف مجھے بتا دیا گیا گیا اور تیسری چیز کیا رزق حلال کے ذریعے حسین کے پاس سلوات میں بڑا مسیج دے رہا کہ اگر حرام رزق ہوگا تو کبھی حسین ہی نہیں بن سکتے یہ یاد رکھو میں یہ نہیں بول رہا کسی کا رزق حرام ہے میں یہ حلال بولو کہ میں اتنی دور سے آج جان پور میں خمز کر میں ڈٹ کر بولتا ہم پوری دنیا میں اس لئے کہ میں خمز دینے والا آدمی ہوں میں لینے والا نہیں ہوں میں خمز خمز نہیں لیتا میرے خریب ایک روپیہ لے سانپ اور بچھو ہے میرے دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ میں لینے والا مولوی نہیں دینے والا مولوی اس لئے حق زہرہ دیتا ہوں اس لئے ڈٹ کے بولتا بھی ہوں ڈڑھتا نہیں اس لئے نہیں ڈڑھتا کہ میں میری زبان پہ میں رزق حلال کھایا میری خواہش بھی یہ ہے کہ لڑکہ لڑکہ رزق کھائے کیوں تم حلال کھاؤگے ولایت علیہ آئی کی تمہارے دیر آپ نے سن لیا آپ لوگوں کو بل رہا جو یوت مجھے سن رہا ہوں بھئے یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا یہ حسین ابن علی بول رہ جان پور میں تمہاری پہچان مولا حسین سے ہے دنیا تم کو حسین ہی کہتی ہے اس حسین کا جملہ آشور کے دن پورا واقعہ نہیں پڑ مولا حسین نے صبح کے وقت اپنا تعریف کروایا میدان میں جا کے عمر ساتھ ظالم سے ٹوٹل انٹرڈکشن کروا مولا حسین نے اپنے اونٹ کو پڑھتا خیمے میں آگئے عصاب حسین نے پوچھا مولا آپ نے ان کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا حسین نے کہا میں اپنا تعریف کر آیا حجت کو تمام کر دیا لوگوں نے کہا مولا بھی اس گھر سے سنو مولا کہا مولا آپ ایک لمحہ ٹھہرتے ان کا جواب سنتے امام نے پھر کہا نہیں میں اپنا تعریف کر آیا واپس گا اب تم یہ بولو اگر پیٹ میں حرام رہے گا تو کیا امام زمانہ جانپور میں آنے والے نہیں ہیں امام زمانہ مکہ میں ظہور کرنے والے ہو پوری زندگی علجل 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 بولتے رہے اور تم جاؤ کے لشکر میں یہ بھی انخلاب یود لائے بیوی کا حق کھا کے حسینی نہیں بن سکتے یہ مت پلیز غور سنو میں کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا مسئلہ یہاں کے مولویوں کو پوچھ لے ایک چیز یاد رکھو خمس ایک لاکھ روپے کا نام نہیں ایک لاکھ روپے کا نام نہیں ہے اگر کوئی یہ بولتا ہے دنیا میں جہاں بھی بولتا ہوں بولتے مولانا دینا تو ہے بچتے ہی نہیں میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے کیا سن رہے یاد میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے بچتے ہی نہیں میں نے کہ تمہارے پاس کبھی نہیں بچے گا اس لئے نہیں بچے گا کہ تم دینا ہی نہیں چاہتے پھر میں نے پوچھا یہ لندن کا واقعہ میں بتا رہا کو میں نے پورے اس پہ پوچھا یہ مطلیل پہ یوٹیوب پہ ہے میں نے ان سے کہا بابا یہ بولو کہ پورے سال میں 365 دن میں تم پانچ پاؤنڈ نہیں بچاتے پانچ پاؤنڈ سال بھر میں نہیں بچاتے میں بلا اگر نہیں بچاتے تو why are you here go back اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاؤ یہ انڈیا پانچ میں تو بچا لوگے یہ کیوں تو تو میں وہی سوال آپ سے کر رہا جان پور میں جان پور میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو سال میں اس دن پانچ روپے نہیں بچاتا جو نہیں بچاتا وہ ہاتھ اٹھائے پانچ روپے کی value کی چاہی بھی نہیں آتی ہوگی پانچ روپے نہیں بچاتے خمس ایک لاکھ کا نام نہیں ہے خمس میں اگر اس دن تمہارے پاس پانچ روپے ہے پانچ روپے اس کا ایک روپیہ نہیں نکال رہے سال بھر کی نمازوں کو قبول کرا رہے پیٹ میں حلال چاہ رہا سال بات پڑھ لیں محمد والا ایک روپیہ یار ایک روپیہ اب یہ نہیں کرنا کہ نکال مولانا نے ایک روپیہ گا تو ایک روپیہ نکال خود حساب کرو حساب کر میں خالی آپ کو بیدار کرنے بول رہا بس زیادہ نہیں بول رہا اس میں فائدہ تمہارا ہے مولانا علی نے کیا کہا نیجر بلاغہ میں میرا مولانا کہتا کہ اپنے شکم کو اپنے مولانا کے جملے ہے کہ بیٹا لٹا کے جائے گا میلینز کی تعداد میں انسیکس تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اس پیٹ کے خاطر تم نے حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھا یہ تمہارا پیٹ حشر کر دیں گے کوئی نہیں پوچھے گا نہ بیٹا پوچھے گی نہ بیٹی پوچھے گی کوئی پوچھتا ہے دفن کر کے باپ کو آتے لٹا کے آئے گریف کو بند کیا لہت کو بند کیا سب اپنے اپنے گھروں میں آگئے آنے کے بعد تھکے وے کچھ روٹی بھی کھا لے دیکھ پھر ائر بلنا اس کے بلنا پھر سے وہی ٹیمپو پہ لے کے آنا لیکن ایک بات کا یقین ہے کہ جس کے سامنے پڑا وہ تو مولا یہ ہے نا تو بات کر رہا تھا کہ رزق حلال رزق حلال can change your life تمہاری زندگی بدل دے گی حلال رزق آنے کے بعد ایک سکون ہو جاتا دے کے کھا رہا رات میں نین بھی آتی اپنا دوستو ملین اف ڈالر ہیں لاکھوں روپے کا بیڈ ہے بیوٹیفل ایٹموسفیر ہے جب تک پل نہیں کھائے گولی نہیں کھائے ٹیبلٹ نہیں کھائے نین نہیں آتی حقیقت نہیں اسٹرس اتنا رہتا اگر حلال کھوگے پتھر پہ سر رہے گا نیند آجائی سمجھ میں آئی بات حرام کھوگے ملین اف ڈالر بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ہے نیند نہیں آئی گے فکر ختم ہو جاتی انسان سٹرس میں آجاتا جو مدر آف آل ڈیزیز ہے سٹرس میں آتا سٹرس سے بچنے کے لیے دعا کمیل میں میرا مولا بلتا ذکر ہو شفا اللہ تیرا ذکر شفا ہے لیکن اسی پہ اثر ہوگا جس کے پیٹ میں حلال ہوگا اس پہ اثر نہیں ہوگا جو حرام ہوگا میں یہ یود کو بولا اگر تم سو روپے بھی کماتے ہو روز کے end of the day جو بھی تمہارا بنتا ہے ملک الموت جب آئے گا تو پوچھ کے نہیں آئے گا وہ صرف مادر حسین کے دروازے پہ روکا اور کسی کے دروازے پہ نہیں روکا میں یہ تو کہتا یار اتنا غرور ہے اتنا تقبور ہے اپنی زندگی کا تو جب ملک الموت آئے تو اس کو بول دو listen I'm busy come tomorrow جان پور میں بڑا پیسے کا غرور ہے بڑا غرور ہے اپنا گھر کا بنگلے کا ملک الموت enter تو listen I'm busy come tomorrow بول سکتے ہو ایک لمحہ نے رکھتا وہ لے کے چلے جائے گا تم دیکھتے رہو کہ تم چلے جاؤ گے یہ سے اور وہاں جا کے بیٹھ کے حساب دینا پڑے گا وہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے وہاں جو تمہاری مدد ہوگی وہاں ہوگی اگر تم حلال کھا کے جاؤ گے تو اب دوسری جز آخری حصے پہ آگیا میں کہ امام کو وہی شیعہ چاہیے جو امام کے لئے کام کرے گا میں یود کا بول رہا دیکھو ایک چیز اور یاد رکھ غور سے سننا علی ہو یا حسین ہو جہالت تو میں سمجھ میں نہیں آتے علم سے سمجھ جہالت میں رہوگے تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا علم سے علی سمجھ میں آئے گا حسین علم سے سمجھ میں میرے یود کا بول رہا کہ جہالت سے باہر آؤ باہر آؤ لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ تمہیں ایک لڑکی نہیں ہے پورا نسل ہے اس کے پیچھے ماں چاہل رہی تو بچے کو کیا پڑھائیں گی صرف میں یود کو بڑھ کہ تم لوگ میٹرک یا انٹر یا گزارنا جان پور میں آج کل گراجیشن بی اے بی بی سی جی تو یہ ویلی نہیں ہے تم کو پروفیشنل کورسز میں آنا ہے تم پروفیشنل کورسز میں آنا تم ماسٹرز کرنا تم زندگی میں کچھ آگے بننا اب میں آپ کو اور یہ کئی کورسز اب سب کے ذنب میں کیا ہے ڈاکٹر بننا انجینئر بننا پلیز پلیز گھر سے میں ایک جگہ لے کے جا رہا آپ انجینئر بنے ڈاکٹر بنے آرکیٹیکٹ بنے اکاؤنٹ بنے یہی ہے نا اور کوئی پروفیشن آرہ ذہن میں ہے تو بولو کوئی آرہ کیریئر میں یود کو پوچھے کوئی آرہ کیریئر آتھ کل ایک ہی چیزے ڈاکٹر انجینئر آرکیٹیکٹ بنو یہی ہے نا اب میں بولتا اتنے بڑے مجمع میں مفتی ہاؤز میں یہ سال سواب کی مجلس پہ کہ ڈاکٹر بہت ہو گئے انجینئر بہت ہو گئے آرکیٹیکٹ بہت ہو گئے چارٹ اکاؤنٹ بہت ہو گئے میں یود کو بولتا لڑکا لڑکیوں کو جنرلیزم میں آؤ کیا میں آپ کو نہیں بولے ہوگا کوئی بھی سوشل جنرلیزم میں آؤ وات is جنرلیزم اب میں آپ سے پوچھتا پوری دنیا میں انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں کوئی ہے انڈیا میں کون ہے ٹائمز میں جو بڑے نیوز اور یاد رکھو جب تک میڈیا میں تم نہیں آؤ گے جنرلیزم میں نہیں آؤ گے تو اس وقت تک تم اپنے میسیج کو اپنے پیغام کو پھیلا نہیں سکتے دیکھیں شیعوں میں بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں میں کیا بہت ہے تمہارا میسیج پوری دنیا میں جانا اس لئے کہ میڈیا ایک ایسی چیز پریس ایک ایسی چیز کہ انگلیش رائیٹر امام علی جرمن رائیٹر تھا اس نے بائیگرافی آف امیر الممنین لکھی امیر الممنین علی ابن طالب الاسلام میں صرف میرے یود کو لڑکا لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے میرے جملے کے غور سے سننا میں جانپور کی مجلس میں میرے لڑکا لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے جملے بول رہا اس نے بائیگرافی آف امیر الممنین لکھی انگلیش میں ٹرانسلیشن بھی اچھی موٹی کتاب جرمن بک تو اس جرمن رائیٹر نے لکھا جرمن رائیٹر نے لکھا کہ اگر کسی نام کو یا کسی ملک کو یا کسی شخصیت کو کسی پرسنالیٹی کو ہسٹری سے مٹانا تو تین طاقتیں تمہارے پاس ہونی چاہیے کسی چیز کو تاریخ سے مٹانا تو تین طاقتیں تمہارے پاس رہنا میڈیا تمہارا ہو پیسہ تمہارے پاس ہو اور حکومت تمہاری ہو پھر بول رہا پھر بول رہا پھر بول رہا کسی نام کو مٹانا ہے تاریخ سے محصول جیرہ جون پور سے تمہارے پاس رہنی چاہیے طاقت ہو میڈیا ہو اتنا پروپوگنڈا کرو کہ لوگوں کے سہنوں سے مٹ جائے آج کل وہ ہی نہیں ہو رہا اتنا پروپوگیٹ کرو نام کو مٹانا ہے تو پیسہ تمہارے پاس ہو میڈیا تمہارا ہو حکومت تمہارے ہو طاقت تمہارے پاس ہو وہ کہتا ہے طاقت ہوگی تم لوگوں کے مو خاموش پیسہ ہوگی خزانوں کے مو خلد ہوگی خرید ہوگئے لوگوں سے میڈیا ہوگا پروپوگنڈا کروگا وہ کہتا حیرت اس بات کی ہے کہ نو سو سال تک نو سو سال تک علی کے خلاف یہ تین وں طاقت یں استعمال ہوئی لیکن طاقت یں میٹ گئیں علی رہ گیا سمجھ بات میں یود کو یہی بول رہا میں آپ کو یہی بتا رہا کہ میٹ آن آج افسوس ہے افسوس ہے پوری دنیا میں میں یہ بات لندن میں بھی بول کی آ نیوی میں بھی بولتا ہوں وہاں کے یود کو انکریج کرتا ہوں میں وہاں کے یود کو بولتا ہوں تم لوگ نیوی میں رہے کے بی ایس کے لندن میں باب رہے میں آپ نیا میسیج دی رہا فکر ہے کوئی فکر نہیں ہم اپنی زندگی میں گزار رہے میرا گھر تو چل رہا میرا بزنس تو چل رہا میری جاب تو چل رہی میری وائی میرے بچے یہ اسلام نہیں بولتا اسلام بولتا کہ فکر کرو میں بہت بڑی بات بول رہا می این می فیملی می 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 بی بچے یہ عیسائیت اور یہ یہ نارا نہیں یہ فکر کو بدلو می این می فیملی یہ اسلام کا نارا نہیں مولا لی کا نارا نہیں کربلا کا می سیج نہیں کربلا انٹر کمیونیٹی کا نام ہے امام حسین کو تم کیا بولتے حسین سیویر آف ہومانیٹی ہے ایک انسان کا بچانے والا نہیں ہے انسانیت کا بچانے والے کا نام مولا حسین کے نام کے آگے لکھا جاتا سیویر آف ہومانیٹی انسانیت کے بچانے والے کا نام حسین ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم جان پور میں اپنی فیملی کو نہیں بچا رہے ہیں میں ایک گھندہ ہوں مجلس کے بعد اگر کسی کو بات کندہ آجائیں آپ لڑکا لڑکی سب آئی آئی بگ آئی یہ وہ کام ہے تم ہمیشہ زندہ ہوگے تمہارا نام باقی رہت تم امام کے آج اتنا بڑا ایونٹ ہے اربین کا کہ اگر آج گوگل پہ جا کے چیک کرو گوگل پہ جا جا کے چیک کرو کہ سب سے امن کی امن کا اشتماع پوری دنیا میں کہ ہے کربلا اربین کربلا اربین کربلا اربین کربلا اربین آتا یہ ہمارے لئے پراؤڈ کی بات نہیں دنیا کو بتاؤ کہ وہ اور ہیں ہم اور ہیں ہم امن والے لوگ ہم حسین کے ماننے والے جب بھی مجھے میڈیا میں پھوچھتا بات ہم لوگ وہ نہیں ہیں ہم حسین ہیں تو میں یود کو براؤ تم کیا کر رہے تم کا فکر نہیں ہو رہی کہ میں کچھ کروں اربین کا ایک نیوز نہیں آرہی ہم کیا کر رہے سب کے پاس ملین سب روپیز رکھے ہوئے اب بی بی کی ولاد شہادت گزر گئی یہ بات اب لندن میں میں نے کی بی بی کی شہادت گزر گئی کوئی نیوز پیپر میں تم نے آرٹیکل لکھا نہیں لکھا سپیس خرید جگال بی بی کی ولادت آرہی دس آدمی کا گروپ بناو پندرہ آدمی کا گروپ بناو ایک لاکھ روپے مانگتے وہ نیوز پیپر لو جس کے ہنڈر تھاؤزن پبلیکیشن سے ایک لاکھ آدمی پڑے گا ایک تو چینج ہوگا ایک بھی چینج ہوگیا تو تمہاری بخشیش ہوگئی سپیس خرید اور نیوز پیپر میں لکھو کہ ہائے ہائے آپ نے سن لیا یہ جملہ رسول کی ایک لوتی بیٹی کی ولادت ہے کام کرو ایسے کام کرو ایسی اروائین ہے آشورہ مہیود کب اور دس آدمی جمع کنٹرویٹ کرو نام کے چکر میں مات پڑھو آپ یہ مات بولیں پیسے ادھرے ڈالے اور میرا نام ہی نہیں ہو رہا جانبور میں نام کی بھیگ لوگوں سے مات مانگو حسین سے مانگو حسین سے مانگو بھیگ جب حسین دیتا نا تو کوئی روک نہیں سکتا اب میں اروائین کا اتنا بڑا ایونٹ اتنی آہستہ بولو کہ تو نہیں جاؤگے زیارت اروائین کے لئے باواز ورن سلوات پڑھو بس آخری حصہ آخری حصہ اتنے لوگ جاتے ہیں اروائین میں پانچ کرو آپ کوئی جا سکتا پانچ کرو کرولا میں آسکتے نہیں آسکتے نا بولو یار کیوں نہیں آسکتے آپ بھولیں گے جگہ ہی نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں پانچ کروڑ اردے اف اروائین میں بیس سفر کو سب کرولا کے حدود میں رہتے پندرہ سولہ سترہ اٹھار سے آتے 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 اروائین کی صبح سے شام تک ہر آدمی کرولا میں رہت وہ ہی دن کے لئے جا پانچ کروڑ آدمی کرولا کے زمین میں سما نہیں سکتے حج پہ تیس لاک پہنٹیس لاک آتے اتنے مرتے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کون آج وہ واجب ہے پلیز غلط نہیں سمجھ رہا ایک واجب حج کر لو پھر ہر سال ہزار حج کا سواب لو بزنس کم بزنس لوگ ہیں میں آپ پروفٹ دے جا رہا ایک واجب حج کو چھوڑ کہ حسین کبھی زیارت accept نہیں کریں گا یاد رکھو کہ واجب حج نہیں کر رہے مولا حسین کے پاس آرہے مولا بولتے پہلے حج پہ جاؤ پھر میرے پاس آرہ واجب ہونے اس کو ہر سال ہزار حج کا ثواب لو عرفے میں جا کیا فرق پڑ تو پانچ کروڑ آدمی کربلا میں غور سے سن نہیں آ سکتا حج میں تیس پہنتیس لاکھ چالیس لاکھ آتے یہ پرابلم جب تو ان کے پاس پیسہ زیادہ ان کے پاس لیبر زیادہ ہر چیز زیادہ وہاں کون کم کر رہا انسان کم کر اور کربلا میں کون کر رہا ملائکہ کر رہے کتنا فرق ہے اور ہمارے پاس روایت یہ ہے کہ مولا حسین زمین کو پھیلا دیتے حسین زمین کو پھیلا دیتا دوستو یاد رکھو زمین کو وہی پھیلا سکتا جس کے باف کی زمین ہو اس کے زائر آگے اس میں سما جاتا دوستو عربین کے دن اتنے لوگ آتے کوئی بھوکا رہتا زیارت پہ اتنے لوگ جاتے کبھی کسی نے آکے جان پور میں یہ کہا کہ یار میں بھوکا تھا نہیں تھا یہ موجزہ دیکھو حسین کا پانچ کرو مطلب دس کرو روٹی صبح ایک شام کھائے کسی فیکٹری میں یہ نہیں بنی نہ بن سکتی دس کرو روٹی میں ایک روٹی کی بات کر رہا یہ فاطمہ کے دروازے سے جو فرشتوں نے بھیک مانگا تھا وہی روٹی اللہ پلٹاتا ہے بس میں نے مجلس ختم کر دیا آپ کا ماحول دیکھ کر انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا مولا تم کو آباد رکھے مولا اس مرہوم کے درجات کو بلند کر اس مرہوم کو شاہد عباس صاحب کے درجات کو اللہ بلند کرے ان کی فیملی کو ان کی اولاد کو ان کی بیٹیوں کو اللہ سبر دے انتہائی نیک انسان تھا ازادار تھا واجبات پہ عمل کرتا تھا اچھی بات یہ تھی کہ خوش مزاج تھا سمائلنگ فیس تھا جو ایک مومن کی صفت ہے باپ چلا گیا اب اولاد پہ واجب ہے کہ باپ کی واجبات کو عدا کرے لازم ہر انسان کی یاد رکھو میں ان کی اولاد کو بول رہا ہر انسان کی نمازیں خضا رہتی ہیں جوانی میں ٹراولنگ میں بیماری میں کم از کم اگر وہ پڑھتے بھی سب لوگ ہی پڑھتے نماز اٹلیس پانچ سال کی نمازیں پڑھوا دینا اپنے باپ کی اگر پورا نماز خود پڑھ کے یا کنفرم وہ کر دیں کہ نہیں میں نے کبھی میری کوئی خضا نہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ باپ کے نام پہ صدقہ دینا لازم ہے ایک روٹی دو لیکن دو باپ کو کسی یتیم کو کسی بیوہ کو دو اس لئے شب جمع اللہ روحوں کو اجازت دیتا مرہومین کو تمہارے باپ کو اجازت دے گا کہ جہا اپنی بیٹی کے پاس کچھ مانگ کے لالے یہ شیعہ سننی ساری کتابوں میں یہ روایت ہیں میری خواہش ہے جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں میں چاہتا تھا پوری اطاعت والدین پہ مدیس پہ لیکن مدیس الگ نکل گئی پیرنس اس پہ میری ٹاپک سوچ سوچ لیکن نہیں مولا کو ہمارے سجدے نہیں چاہیے ماں باپ کی اطاعت چاہیے اس لئے کہ اگر آج ازاداری ہم کر رہے تو اپنی ماں کی وجہ سے اپنے باپ کی وجہ سے کر رہے ہر شب جمعہ کہیں ہو جان پور میں دفن ہو یا امریکہ میں ہو یا اسٹریلیا میں ہو تم جان دروازے پہ کھڑے رہے کہ میرے لال ایک روٹی دے سونچ رہے تم میں کیا دے میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو تم سون سکتے کہ تمہارا باپ کیسے مانگ رہا ہو کہ بیٹا مجھے ایک روٹی دے دے کسی جانور کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا دال شب جمع کوئی بھی ایک فیملی یہاں پہ جان پور میں آپ لوگ جان سے آئے کوئی نہ کوئی فیملی ہوگی غریب یتیم بیوہ مہنے میں اس کو پیسے دے دوں مثال کی طرح پانچ سار روپے مثال دیرہ میں یا ہزار روپے آپ جتنا چاہے دے دل میں نیت کل کہ یہ چار جمع جو ہے میں نے کی اس کے لئے میں روٹی کے لئے یہ یتیم بیوہ اس کو دی ایڈوانس میں دے رہے آپ اور ہر جمع جمع میں بیٹھ کے نیت کر تم کو اندازہ نہیں ہے وہ پانچ سار روپے وہ ہزار روپے تمہارے ماں باند کے درجات تمہ تمہارے حالات بتا جائیں گے تم کو سکون ملے گا تمہاری ماں تمہارا باپ لہت سے تم کو دعا دے گا اس لیے کہ جب تم صدخہ دیتے ہو شب جمعہ میں اپنی ماں کا تو اس میں باپ کا تو اس کا ثواب یہ ہوتا کہ یہاں آپ کسی بیوہ کو یتیم کو ایک روٹی دے رہے وہ فرشتے پہنچتے ہیں تو اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ یہ توفہ آیا کیسا یہ نور آیا کیسا یہ نعمتیں کیوں کس نے بھیجی تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے جانپور سے تیرے لیے یہ توفہ بھیجیے اللہ اس پردے کو ہٹاتا برزک کے اور اس کو بتاتا اس عرصے کے بعد باپ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ماں بھی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی دیکھ کے بولتی او میرے لال او مائی سن تُو نے مجھے بھیجا اللہ تُو اب اس کا خیال رکھ سمجھ میں آئی بات اپنے ماں باپ کو مت بھرو بس آخری بات بولتا کہ روز جب زیارت محمسین پڑھنا زیارت آشورہ پڑھو یا زیارت وارثہ پڑھو یا نماز کے بعد والی زیارت پڑھو تو یہ نیت کرو کھٹ کھٹ تیز تیز نہیں پڑھنا نیت is very important خالی نیت سن لو ایسا نہیں کہ بس پڑھ لی نہیں وارثہ ہی پڑھ نیت یہ کرو کہ میں یہ زیارت امام حسین اپنے مرہوم ماں کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے پڑھ جانپور کے سارے مرہومین مثال دے رہا پھر یہ بھی بول سکتے تم مولا کے زمانے سے لے کے آج تک سارے مرہومین کو اب خاص طور پر میری ماں اور میرا باپ ان کی طرف سے زیارت پڑھ پھر یہ بولو کہ یہ زیارت جو میں پڑھنا سارے بیماروں کی طرف سے جو نہیں پڑھ سکتے بیمار تو تم کو بیماری سے تم بچھو گے سارے پریشان حال کی طرف سے تمہاری پریشانی دور ہوگی اس کے بعد تم بولو کہ سارے حاجت من سارے یہ مومنین کی طرف سے اس کے بعد بولنا یہ زیارت میں گفٹ کر شہزادی زینب شہزادی امی کلسوم چودہ معصومین اور آخر میں بولو کہ یہ زیارت میں میری امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کی طرف سے پڑھا خوربطن اللہ تم نے پہلا سلام کیا سلام علیہ یا عبا عبداللہ رحمت کی بارش ہوتی نیچے ہیوی شاور جس کو آپ بولتے زیارت امام حسین کا یہ ثواب ہے کہ اگر تم معرفت کے ساتھ کر والا ہم کو زیارت نصیب کر والا مولا کی اگر تم جاؤ زیارت امام حسین کو اور تم خالی جا کے سلام کر لو سلام علیہ کا یا عبا عبدالللہ الحسین بول کہ تم ذری سے باہر آجاؤ تو تم ایسے آتے جیسے نیو بان بیبی ماں کے پیٹ سے بچہ گناہ کو پاک ہوتا ایک لمحے میں پاک ہوتے زیارت کی یہ فضیلت ہے تو میری خواہی جب بھی زیارت پڑھ محروم کی اولاد کو بول رہا اپنے باپ کے روز دو حدیعہ میت کی نماز پڑھ مغفرت والدین کی نماز روز پڑھ جب صدخہ دو یہ بول کے دو کہ میں امام کی جان کا صدخہ اور اپنے باپ کی طرف سے اپنے ماں کی طرف سے دے رہا بس دوستو بہت ہوگیا اللہ آپ کو آباد رکھے سلامت رکھے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ پورے جان پور والوں سے اور مجھے بہت اچھا لگا یہ ایریے میں تو بہت آیا ابھی دو ہفتے بہلے بنارس میں تھا دالمنی میں پھر اب بنارس میں ہوں لیکن آپ کے پاس نہیں آئے مفتی ہاؤز میں بلائے تو آئیں گے نہیں تو کو سلامت رکھے مجھے بہت اچھا لگ رہا میں میمبر سے بول رہا جان پور والوں سے مل گئے میرا ننیال مجھلی شہر ہے میں بھی آپ کے پڑوس کا ہوں یہ میں سمجھو کہ میں باہر سے آکے پڑھ رہا میں بھی مجھلی شہری ہوں تو بہرحال خوش رہے آباد رہے اتنا بڑا مجمع ایک ایک لمحے کا اللہ تم کو عجر دے اللہ تمہارے ساری حجات کو پورا کرے اس غریب کے صدخے میں اس مظلوم کے صدخے میں کہ جس کا یہ جملہ ہے روز آشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا بی بی نے کچھ نہیں مانگا بی بی نے یہی کہا بابا میرے بچے پہ روے گا کون بابا میری شہزادی نے کہا بابا میرے بچے پہ روے گا کون بابا تو اللہ رسول نے کہا بیٹی اللہ قوم پردہ کرے گا جو تیرے حسین کا مات ہم کریں گے اس وقت میری مظلوم شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا آج اگر ہم بچے میں ہیں تو میری شہزادی کی دعا رولا رولا کے مارا گیا کہا کہا رولا آباد کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی خاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو حسن کی محبتیں یاد آئی آن و محمد کی لاشیں اٹھائیں تو زینب کی غربت یاد آئی علی ازغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد دیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو زبا کر دیا گیا اس کے بعد جب علی اکبر تک پہنچے بس دوستو میں نے بات یہاں روکی جانبوچ کے یہ ایک شہید ایسا ہے کہ جس کی آواز پہ حسین اڑھتے تھے اور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے بس مجھے یسی شہید کا ذکر کرنا ہے آپ نے بڑی آسانی سے سنا یہ جملہ کہ ایک آواز ایسی تھی جس پہ میرا مولا کہتا مجھے اب نظر نہیں آرہ بیٹا لیلہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا تھا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی تو حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا حسین نے پلٹ کے کہا لیلہ شکر کرو خربانی غبول ہو گئی ابھی علی اکبر کی آواز آئی لیکن اب جو مولا چلے اٹھتے جاتے تھے سبی پہ بیٹھتے جاتے کہتے تھے ولدی حسین کدھر آئے بیٹا اور جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے جوان بیٹا ایڑیا لگا تھا اسی طرح اسی طرح پرساد ہو آج تم کو لیلہ دعا دے لیلہ دعا دے بی بی لیلہ تم کو دعا دے جو جو حاجات کو لے کر آئے ہو بی بی لیلہ سے مانگ لو اللہ تمہاری ایک ایک دعا قبول کرے حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیا لگا اپنے حسین گھوڑے سے اُدھرے نہیں اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا گرا کے رخصارے پہ رخصارہ رکھ گا ولدی حسین جواب نہیں ملا اب غربت حسین میراج پہ چلی گئی حسین علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گوا رہنا میرا بازو برابر کلال اسی طرح اسی طرح اسی طرح برزاد آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا حسین اٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے سانو پہ رکھا دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہٹانا چاہا پھر علی اکبر جانتا میرا بابا بلکل اکیلا اور ضعیف ہے پھر رکھ لیا پھر حسین نے ہٹانے کی کوشش کی پھر علی اکبر نے رکھ لیا تیسری مرتبہ مولا کیا یا علی کہے کہ مجلی دیکھ دی مولا آباد رکھے بس بس میں نے مجلی ختم کر دی بس ایک منٹ ایک یا دو منٹ اس سے زیادہ نہیں مولا آپ کو آباد رکھے پرسہ بیوی کو تم نے دے دیا اب دو منٹ میں مجلی ختم کر رہا اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا اب اس ماں کی مصیبت سن لو جس نے اٹھارہ سال علی اکبر کو پھالا ہے جس نے اٹھارہ دو منٹ پڑھا دو منٹ ایسا پرسہ دو کہ لیلہ آپ کو دعا دے کہ مفتی ہاؤس میں میرے بچے کا مات ہوا بس دو منٹ میں میں مجلس تو مانے 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 اوپر سے دیکھ کے کہا کہ میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیتے گی بس دوستو ایک منٹ میں جب یہ خافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑیوی تھی ان عورتوں نے دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہیں بیبیاں ہیں انہوں نے سر حسین کے سر کو دیکھا خاسموں انہوں محمد کے سر کو دیکھا لیکن ان سروں کے درمیان بس ایک منٹ ان سروں کے درمیان جب علی اکبر کا سر نظر آیا تو عورتیں غور سے دیکھنے لگی ایک عورت نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا غیر مذہب کی ہے اس نیزے کے نیچے آئی تھا علی اکبر کا سر تھا غور سے دیکھتے دیکھتے اپنے ساتھیوں کو بھلایا بھلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہنا یہ عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو یہ آواز لیلہ کے کانوں میں آئی لیلہ نے کہا بد دعا کیوں کر رہی کہا میں بد دعا نہیں کر رہی یہ کہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا اس وقت لیلہ نے کہا میرا بھوردگار میرے شہزادے کے مسائب کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما سمیل کے سمیل کے آمین بلو یہ خاص دعا کا وقت پرودگار شہزادے کے مسائب کا واسطہ مرہوم شاہد ابباس صاحب کی روح کو سواب پہنچے اس مجلس کا یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے اللہ ہمارے گناہ قبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے جنت البقی جنت المولا جنب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کے روشن کر دے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما فرزند زہرہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا ان کے صدقے میں بہخ بیمار کربلا بیمار مدینہ کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں اللہ جو کووٹ کے پیشنٹس ہیں جو کینسر پیشنٹس ہیں کل ایک مومن نخوی سید ازغر نخوی کا سرجری ہوئی جان جان بیمار ہے اللہ بہخ بیمار کربلا بیمار مدینہ ان سب کو صحت کاملہ حطا فرما جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق حطا فرما میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمال فرما ایک سورہ فاتحہ مرہوم شاہد عباس صاحب کے لئے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اے دین السران مرہوم شاہد مرہوم شاہد مرہوم شاہد مرہوم شاہد مرہوم شاہد یا حسین یا حسین حضرت دوران مظلومِ کربلا ماتم دوران امامِ مظلوم جتنے بھی مومنین ہیں گزارش ہے نوحے کو سمات کریں نوحے کے چند بند ملاحظہ کریے گا جہاں جہاں بھی ہیں انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے وسیعت مولا حسین سمات کریے گا جب وقتِ اثر رنگ کو چلے شاہِ ان سو جاہاں علقی سرابیوں نے کیا اس طرح بیا خیمے کے در پہ آکے یہ بولے شہِ زمان بابا کے دل کی چین سکینہ ہو تم کہاں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں رن سے پلٹ کر نہ ہوں گا اب ہی اس کے بعد پاس نہ تم کو بلاؤں گا میرے بعد دو شوار تیرا ہوگا جینہ سکینہ 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 میری جا سکینہ میری جا سکینہ کلیجے سے لگ جا سکینہ تُو میرے حزینہ سکینہ سکینہ میری جا سکینہ سکینہ میری جا سکینہ سکینہ چلا میں بھی مقتل کو رخست تو ہولو پدر کی جدائی پچی بھڑ کے رولو چلا میں بھی مقتل کو رخست تو ہولو پدر کی جدائی پچی بھڑ کے رولو نہ آنگا ملنے میں تم سے دوبارہ سکینہ 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 میری جا سکینہ اے لخت جگار تو قری میرے آجا یہ زخمی سے سینے پا اکبار سو جا یہ زخمی سے سینے پا اکبار سو جا میری آخری بس یہی ہے تملنا سکینہ سکینہ مولا حسین کی وصیت ملاحظہ فرمائے یہ بات پیش کرتا ہوں سماعت کریے گا سکینہ سکینہ میری جا سکینہ میرے بعد دن رات روگی بیٹی زمین پر ہی راتوں کو سوگی بیٹی میرے بعد دن رات روگی بیٹی زمین پر ہی راتوں کو سوگی بیٹی میں اثر نہ ہوگا تجھے میرا سینہ سکینہ سکینہ میری جا سکینہ 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 میری جا سکینہ ابھی تیرے روخ پہ تم آچے لگیں گے تیرے ننھے ننھے یہ گوھر چھینیں گے ابھی تیرے روخ پہ تم آچے لگیں گے تیرے ننھے ننھے یہ گوھر چھینیں گے لاؤں سے بہے گا ابھی خون تازہ سکینہ سکینہ میری جا سکینہ 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 میری جا سکینہ سکینہ سنو غور سے یہ ہے میری وسیعہ تجھے دے ستم گئے اگر چھے عزیہ تو اس کی شکایت سکینہ کسی سے نہ کرنا سکینہ سکینہ میری جا سکینہ سکینہ میری جا سکینہ میری جا سکینہ میرے جسم پیرہ میں دوڑیں گے کھوڑے کھوڑے جنازے کے ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے میری جسم پیرہ میں دوڑیں گے کھوڑے جنازے کے ہو جائیں گے ٹکڑے 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 مجھے دیکھ کر تُو نازو بہانہ سکینہ سکینہ میری جا سکینہ 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 میری جا سکینہ سکینہ کلے جیسے بیٹی کو اپنے لگا کر بہت روئے مہمو شہدی یہ کہے کر کلے جیسے بیٹی کو اپنے لگا کر بہت روئے مہمو شہدی یہ کہے کر پڑھے گا مداصر ہمارا یہ نوحہ سکینہ سکینہ میری جا سکینہ 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 میری جا سکینہ نہ آؤں گا ملنے میں تم سے دوبارہ سکینہ 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 میری جا سکینہ میری جا سکینہ 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 اسلام علیکی آباد اللہ اسلام علیکی آباد رسول اللہ اسلام علیکی وعلا دفتک وعاقین اسلام علیکی وعلا روتک وعاقین اسلام علیکم جبین شہدائی کبلا وعامت اللہ برکاتو